بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں راشد حمید اور آپ کو علمیں ربطات کے اس سلسلے میں خوش حامدید کہتا ہوں آج ہم جس پودے کے بارے میں بات کریں گے اس کو اردو زباد میں پودینہ کہتے ہیں اس کا نام منتھا سپائیکیٹر ہے سپیر منٹ انگلیش بان میں کہا جاتا ہے اور یہ ہمارے روز مارا کے استعمال میں آنے والا پودینہ ہے جس کی چٹنی یا دہی میرائیتہ وغیرہ بنا کر یا اس کو کہہوا وغیرہ اس کا بنا کر استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کی ایک اور قسم بھی ہے جس کو ہم منتھا سلویسٹس کہتے ہیں یہ جنگلی پودینہ ہے اور ایک اور سپیشیز بھی ہے جس کو ہم کہتے ہیں منتھا پیپریٹا پیپرمنٹ یہ ایک سنتی پیمانے پر استعمال ہونے والا پودینہ ہے تو اس طرح سے ہمارا ٹاپک جو ہے وہ آج پودینہ کے بارے میں ہے پودینہ کسی بھی طرح کا ہو وہ فائدہ مند ہے اور قابل استعمال ہے آج ہم پودینہ کے بارے میں اس لیے بات کریں گے کیونکہ پودینہ ایک خوش ذائقہ ترکاری بھی ہے اور اپنے اندر کئی عدویاتی جوہر بھی رکھتا ہے اسی وجہ سے اس کو ہمارے ہاں سادہ اور مرغند کھانوں کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے کیچن گارڈن یا ترکاری باغ یا سبزی کا باغ لگانے والے افراد دھنیا کے ساتھ پودینہ کو بھی اگاتے ہیں چاہے گر میں بڑا سلان ہے یا چھوٹا سلان ہے یا پھر گمل ہے یہ دونوں چیزیں دھنیا اور پودینہ اگائے جا سکتے ہیں اور مذہب کی بات یہ ہے کہ دھنیا اور پودینہ دونوں کو اگانا بہت ہی آسان ہے مگر اس ویڈیو میں ہم صرف پودینہ اگانے کے مختلف گھرے لو طریقوں کا سیکھیں گے پہلا طریقہ سکرز کا ہے سکرز کیا ہوتے ہیں پودی کی وہ بڑی شاخ جو الہتہ جھڑ پکڑ لیتی ہے اور جس سے نئی شاخیں پھوٹتی ہیں وہ سکر کہلاتی ہے تو اس منصر کے اندر آپ کو کئی سکرز نظر آ رہے ہیں اور یہ سکرز جو ہیں اس وقت اپنے بڑے پلانٹ یعنی مدر پلانٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور یہاں پر اس منصر کے اندر آپ کو یہ بھی دکھائی دے رہا ہے کہ یہ سکرز اپنے مدر پلانٹ سے خوراک تو لے ہی رہے ہیں لیکن یہاں پر وہ اپنی بھی جھڑے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں پر اس منصر میں یہ پہلا سکر ہے اور اس سکر نے اپنی کچھ جھڑے جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایڈونٹیشز روٹس ہیں وہ نکالی ہوئی ہیں اور ان کو زمین میں گملے میں مٹی میں پہنچایا ہوا ہے تاکہ وہاں سے وہ اپنی غزائی ضروریات کو پورا کر سکے کیونکہ مدر پلانٹ سے ہو سکتا ہے اس کو پوری کی پوری غزہ نہ مل رہی ہو تو اپنی اس غزہ کی کمی کو پورا کرنے کے لیے یہ اپنی روٹس خود ڈویلپ کرتا ہے جس کو ہم ایڈونٹیشز روٹس کہتے ہیں ایڈونٹیشز روٹس وہ روٹس ہوتی ہیں وہ جڑے ہوتی ہیں جو کہ کسی ایسے جگہ پر ہوگئے جہاں پر جڑ جو کہ جڑ کے اگنے کی جگہ نہ ہو مطلب یہ ہے کہ سیڈ میں سے جو روٹ نکلتی ہے وہ تو پودے کی پرائیبری روٹ ہوئی اور اس کے علاوہ کسی اور حصے پر سے سٹیم میں سے یا لیف پر سے اگر کوئی جو بھی روٹس نکلیں گے ان کو ہم ایڈونٹیشز روٹس کہیں گے تو بہرحال یہ جو ہے ایڈونٹیشز روٹس نکال کر یہ پودہ جو ہے اپنی اپنی غزائی ضروریات کو زمین سے پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ سکر جو ہیں ان کو ہم الہتہ کریں گے اور پھر ان کو ہم ایک نیک گملے میں منتقل کریں گے یہ ایک سکر ہے اور اس کے پیچھے جو ہے دوسرا سکر موجود ہے تو ہم نے اس پہلے والے سکر کو الہتہ کرنا ہے اور پیرنٹ پلانٹ سے سیپریٹ کرنا ہے تو اس کے لئے ہمیں جو ہے جو ہے وہ ہم نے ایک ہمیں ایک ریزر بلیڈ چاہیے ہوگا اور ہم نے کاٹتے ہوئے یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ ہم نے جو اس کے نیچے جو رنر یا آف سیٹ موجود ہے اس کو نقصان نہ پہنچے اور اس کے پیچھے جو موجود ہے سکر اس کو بھی نقصان نہ پہنچے وہ بھی ڈیمیج نہ ہو تو ہم انتہائی احتیاط سے اس سکر کا کونیکشن جو ہے پیرنٹ پلانٹ سے سیپریٹ کرتے ہیں اور ہم نے اس سکر کو پیرنٹ پلانٹ سے سیپریٹ کر دیا اب ایک بات جو یہاں پر آپ کو نوٹ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سٹیم اس سٹیم کا جو سیکشن ہے وہ مربع نمہ ہے اس کا جو سٹیم جو ہے وہ گول نہیں ہوتی بلکہ مربع نمہ ہوتی ہے سکویریش ہوتی ہے اور یہی جو ہے لی بی ای ٹی آئی فیملی کی پہچان ہے تو اس کی روٹس کو ہم نے مٹی سے نکال دا ہے تو اس کے لئے پہلے ہم کچھ مٹی کو ہٹا کر اپنی گریپ کے لئے جگہ بناتے ہیں اور پھر انتہائی احتیاط کے ساتھ روٹس کو سائل میں سے کھینچ لیتے ہیں چونکہ مٹی نرم ہے تو اس لئے روٹس جو ہے وہ باہر آگے ہے اور اس کے اوپر ہمیں پرائمری اور سیکنڈری اور ٹرچری جو ہے وہ روٹس جو ہے اس کی روٹ پر نظر آ رہی ہیں تو انشاءاللہ یہ جو ہے سکر امید ہے کہ اس کی چانسز بہت زیادہ ہیں کہ یہ کامیاب بودہ بنے گا اب یہاں پر یہ ایک اور پلانٹ ہے تو یہ جو پلانٹ ہے یہ اپنے جو مدر پلانٹ کے ساتھ اٹیچ ہے لیکن یہ بہت ہی پریکیریس سٹیٹ میں ہے کہ یہ بس جس کو انگلیش میں کہتے ہیں کہ ہنگ بائی تھریٹ تو اس کی وہی سیچویشن ہے لیکن یہ ہے ابھی تک کچھ سب ساتھ اس میں جان باقی ہے تو اس نے جسم اور جان کا رشتہ جو ہے وہ کسی طرح سے بحال رکھا ہوا ہے تو ہم اس کو کاٹیں گے اور اس کو بھی ہم نور سے نور سے پہلے اس کی جو روٹس ہے اس سے پہلے جو ہے اس کو سیپریٹ کریں گے تاکہ جو ہے یہ پودہ کامیابی کے ساتھ اسٹیبلش ہو سکے تو ہم اس کو کٹ کرتے ہیں یہاں پر سے اور یہ ہم نے اس کو کار دیا یہاں سے انشاءاللہ یہ بھی کامیابی پودہ بنے گا اب یہاں پر ایک اور سکر ہے جو کہ گر گیا ہے لیکن اس کی کنڈیشن پچھلے سکر کے نسبت کچھ زیادہ بہتر تھی کیونکہ یہ ابھی تک جو ہے اس نے اپنا رشتہ جو ہے اپنے مدر پلانٹ کے ساتھ برکار رکھا ہوا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ یہ زیادہ گرین ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ابھی تک اپنے مدر پلانٹ سے پیوستہ ہے اور جو شاخ جو ہوتی ہے وہ اپنے پیرنٹ پلانٹ سے پیوستہ پیوستہ ہوتی ہے اس پر بہار جو ہے وہ انشاءاللہ ضرور آتی ہے تو پیوستہ رہا ہے شجر سے امید بہارک تو وہ اسی اس یہیں پر یہ مصرہ جو ہے فیٹ بیٹھتا ہے تو چلے اس کو سیپریٹ کرتے ہیں تو اس کو سیپریٹ کرنے کیلئے بھی ہمیں نہای دہان سے جو ہے وہ ریزر جو ہے اس طرح جو ہے یا بلیڈ کو چلانا ہوگا تو جو روٹ والا پورشن جو ہے اس کو اس پودے کا اس سکر کا حصہ بناتے ہیں تاکہ اس کی کامیابی کے چانسی جو ہیں وہ زیادہ ہو سکے اور اس کو بھی نہایت احتیاط کے ساتھ کہ جڑ ٹوٹے اور اس کو ہم نکال سکیں اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ جڑ پی اس سے بہتر جو ہے اس کی سوائل سے برامت ہوئی ہے تو یہ زیادہ انٹیکٹ ٹوٹ سسٹم نکلا تو امید ہے کہ یہ کامیاب ہو جائے گی تو اس کا بھی وہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں جو ہیں ہم نے سکرس کا میبکہ سا سیپریٹ کیا تو اب ان کو نکالنے کے لئے ہم سوائل کے اندر دوسرے پارٹ کے اندر ایک سراغ کرتے ہیں گہرائی تک تاکہ روٹس جو ہیں وہ بغیر کسی مشکل کے جو ہے وہ مٹی کے اندر مکمل طور پر چلی جائیں اور ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ روٹس کے ساتھ ساتھ پودے کی کچھ ایکسٹرہ نوٹس بھی مٹی کے اندر دبانی ہیں تاکہ وہاں سے بھی نئی روٹس جو ہیں وڈیولپ ہو جائیں اور چونکہ ہی پہلے یہ مدر پلانٹ سے بھی اپنے خوراک لے رہا تھا تو اب اس کو خود سے یہ سارا کام کرنا ہے تو اس کو نئی روٹس کی بھی ضرورت ہے اس کے زیادہ بڑے روٹس سسٹم کی ضرورت ہے کیونکہ اب مدر پلانٹ کا روٹس سسٹم اس کو سپورٹ نہیں کرے گا تو ہم نے اس کو یہاں پر فکس کر دیا یہ سوکھی مٹی ہے اس لیے بھی یہاں پر اس پودے کو یہاں پر فکس کرنا مشکل ہو رہا ہے دوسرے پودے کم فکس کرتے ہیں یہ وہی ہے جس کے بارے میں کہاتا ہے پہ وسطہ رہا شہجر سے مید بھارک تو اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ کیسا پرفارم کرتا ہے کیونکہ اب یہ ڈالی پلانٹ سے ٹوٹ چکی ہے تو یہاں پر وہی ایک اور اسی نظم کا ایک اور وہ شیر یاد آ رہا ہے ڈالی گئی جو فصلے خضا میں شہجر سے ٹوٹ ممکن نہیں ہری ہو صحابے بہار سے لیکن چونکہ ہم نے اس کے ساتھ روٹس وارہ اٹیچ رکھی ہیں تو امید ہے کہ صحابے بہار سے پہلے ہی انشاءاللہ یہ پودہ کامیابی سے اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لے گا تو اس کو بھی اس کی جو ٹوٹا ہوا حصہ ہے اس کو بھی ہم سائل کے اندر کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ جو اب جو نیا پودہ بنے وہ اس کی جو سٹیم ہے وہ بلکل سالٹ اور انٹیکٹ کہیں پر بھی اس میں جو ہے وہ ڈیمیج نہ ہو تو یہ جو تیسرا جو بلکل تھریڈ سے تھریڈ کی مانگن جس کا کنیکشن تھا پیرن پلانٹ کے ساتھ اس کو بھی ہم دباتے اس کو ہم میتھڈ ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جو ہے کافی ساری نوٹ مٹی کے اندر دب گئی ہیں ایک ساتھ تو سار ساری کوشش کریں گے اپنی روٹس بنانے کی تو ہو سکتا ہے کہ یہ باقی کی نسبت زیادہ جلدی روٹس سسٹم کو ڈویلپ کرے تو اللہ یہ پودے ٹھیک فکس ہو جائیں گے اور پھر میں دس پندرہ دن کے بعد ان کی جو پراغرس آپ کو ایک نئی ویڈیو دکھاؤں گا اور باقی جو میتھڈ ہیں تو سکرس کا میتھڈ ہوا اور باقی جو میتھڈ ہیں وہ ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دعاوں میں اور نئے خواہشات میں یاد رکھے گا اور اپنا بھی خیال دکھے گا اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرے اور ویڈیو کو شیئر کرے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے